بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین دو اہم خبروں سے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کو آج میں کچھ ثبوت بھی دکھاتا ہوں تاکہ اب اندازہ ہو کہ ہم کس قسم کی جنگ لڑے ہیں میری درخواست ہے اور سب سے پہلے عید کا دن ہے اور بہت سے جو پر عید مبارک آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو منا رہے ہیں لاکڈاؤن کی عید ہے بارال اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھیں اور اپنے پیاروں سے ان سے جو پاکستان کے خیرخواہ ہیں محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں سب سے پہلی خبر جو ہے ظلم خلیرزادہ جو کہ امریکہ کے لئے ایک ٹربل شوٹر کا کام کرتے ہیں جب بھی امریکہ کی کہیں پر آپ کو پتا ہے دال نہیں گلتی یہ جیسے آپ کے کمپیوٹر میں مسئلہ ہو تو آپ ایک ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح یہ بھی پرابلمز کے لئے ٹربلز کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی پہلے افغان حکومت کے ساتھ پھر وہاں پر افغان سچوڈنٹس کے ساتھ پھر دونوں کی انہوں نے بات سنی اور پھر یہ ملنے آگے کس سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے اور کمر باجوہ صاحب سے ان کی تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں کیا تیہ ہوئے اس پہ ہم بات کرتے ہیں دوسری جو ہے تیب رجب تیب اردگان رجب تیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں آپ کو پتہ ہے سوکھ مسلمان انہیں ایک خلیفہ کے طور پر دیکھتے ہیں ان کی طرف سے بیان آیا کہ جی افغانستان کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کسی قسم کی لڑائی جگڑے میں نہ پڑے امن سے کام لیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مل کر بات کریں اور ایک اور اہم خبر جو معید یوسف اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کس طرح پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی میں آپ کو ثبوت کے ساتھ تفصیل بتاتا ہوں جو انہوں نے آپ کو نہیں شاید بتایا وہ میں اس میں پوری تفصیل بتاتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو چھوڑنا نہیں آجا بدقسمتی سے اسی سے شروع کرتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں ڈس انفرمیشن وار کا سامنہ ہے اس ڈس انفرمیشن وار میں جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہر اول دستے میں اپنا میڈیا استعمال کرتی ہیں اس ڈس انفرمیشن وار میں ایک بڑے میڈیا گروپس کے صافی ملوث ہے جو کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف نیوز سائٹس کو اس وار کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ اس ڈس انفرمیشن کی ہلکی سی جو جھلک ہے وہ کل دیکھ چکے ہوں گے جب یہ افغان سفیر کا معاملہ ہوا سلسلہ کا معاملہ ہوا مبینہ ہوا اور تشدد کا رپورٹ یہ سارا آپ نے دیکھا حکومت نے فوری طور پر تحقیقات احکامات جاری کی ہے وہ ساری آپ نے پڑھ لیا ہوگی رپورٹیں آ رہی ہیں ابھی تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آئے واقعی کے حقائق کا کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ ہے بھی اقوائی ہے نہیں لیکن باقی جھلک آپ نے ساری کی ساری دیکھ لی اب میں آپ کو اخبارات دکھاتا ہوں دنیا بھر کے ایک ایک کر کے آج گئے صرف آج گئی پہلی خبر جو دیکھے چین اسلام کا دشمن بن گیا نشانہ بن گیا دوسری پاکستان میں جو سٹونٹس ہیں افغان کے ان کا سرور سوخ بڑھ گیا تیسری پاکستان کے مارخور اس تنازع کے پیچھے ہیں چوتھی خبر دیکھیں کہ افغان جو ہے وہ سفیر پاکستان میں بیٹی کو نہ بچا سکا پانچویں پاکستان کے داسو ڈیم پر چین کا کام ختم ہو گیا چھٹی خبر دیکھیں کہ اسرائیل کی ایجنسی پاکستان کے اپنے ایٹمی ملک کے وزیراعظم کے فون نہیں بچا سکی ساتویں عمران خان سفیر اور عملے کو واپس بجوا دیا افغانستان میں انہوں نے آٹھویں پاکستان افغانستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا نومی خبر ہے ازاد کشمیر کے وزیراعظم پاکستان کی وزیراعظم عمران خان کے خلاف دھرنا دیں گے دسویں خبر دیکھیں خواہ مخواہ ہندوستان کو ایف ای ٹی ایف کا الزام پاکستان دے رہا ہے گیارمی خبر کہ یہ ایک سڑک پر جو روڈ ایکسیڈنٹا اسے کس طرح بنا دیا انہوں نے جس میں چونتیس افراد آپ کو پتا ہے ابھی اپنے خالق حقیقی سے ملے بارمی خبر خواہ مخواہ افغان سفیر کے معاملے میں ہندوستان کو گسیٹا جا رہا ہے یا ایسا کسی بھی خبر کو مریم صاحبہ کے حوالے سے عمران خان اور فوج سیم پیج پر نہیں شیم پیج پر ہے یہ مریم صاحب کے حوالے سے خبر لگی ہے اور سب سے زیادہ افسوس مجھے مریم صاحبہ پر ہے کیوں جی پوچھیں میرے سے کیوں کشمیر میں وہ کھڑی ہیں دیکھیں اور کہیں جانے دیکھتی ہیں ایک طرف کہتی ہیں اب پاکستان کو افغانستان سے معافی مانگنا چاہیے بینہ کچھ جانے پوچھیں وہ پتہ ان کیوں کیس کیا ہے وہ تو ادھر پھر رہی ہیں دنوں ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو ابھی ساتھ ملا کر ایسی باتیں کہ ہندوستان میں وہ ہیڈ لائنز بن رہی ہیں اور انہوں نے دیکھیں ہزاروں کی مطلب کتنے اکاؤنٹس ایسے بنائے ہوئے جن سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور صحافت آپ دیکھیں کیا ہوتے خوج کرنا میں خبر کی تلاش میں ہم لگے رہتے ہیں ملکی سلامتی کے لیے سوائے ان لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مطلب کچھ ان کے خلاف چلنے کے اور یہ صرف ہمارے ہی ملک میں یہ ڈراما ہے ازادی صحافت کے نام پر آپ دیکھیں اور پیڈ پیڈ ایجنڈا اور آپ عالمی میڈیا بزرہ نظر دلائیں میں آپ کو یہ ساری خبریں سیلے دکھا رہا ہوں کہ ہر ملک کا میڈیا اپنے ملکی فورن پالیسی کے مطابق اپنا بیانیاں بناتا ہے میں یہاں بیٹھے آپ کا بیانیاں بنا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا جو ہے فلسطین کے جو ان کا کام ہے اور لڑ رہے ہیں اس کو کیا دکھاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی میڈیا سارے کے سارا چناروں کی سرزمین کی جو تحریک ہے اسے پاکستان کے الزام لگا کے کس طرح ان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے اور ان کی سٹیٹ میڈیا کس طرح ان کے ساتھ چلتا ہے آپ بی بی سی کو دیکھ لیں برطانیہ کے مفادات کے تحفظ کرتے ہیں وہ لوگ برطانیہ میں مختلف ممالک کے میڈیا پر وہ جو جنگ آپ کو لڑتی نظر آ رہی ہے بی بی سی لڑا ہوتا ہے برطانیہ کی خارجہ پولیسی کے این مطابق ممالک میں انفرمیشن وار کے ذریعے ہو دوسرے ممالک میں افرات افری پیدا کر دیتے ہیں انسانی دماغ میں دیکھیں سوچ ایسی پیدا کر دیتے ہیں اللہ کانونیوت اور یہ چیزیں آپ اس میں بڑھیں ادھر پاکستان میں گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے مطلب جس بھی ملک نے اپنا ایجنڈا جس بھی ملک نے اپنا ایجنڈا نافذ کرنا ہے اس مقامی صحافیوں کو برائی فروک سمجھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹی سے بی بی سی وائس آف امریکہ کا ایجنڈا کوئی اور نہیں ہے یہ ہمارے اپنے صحافی یہ اپنے ہمارے صحافی مسلط کرنے میں بی بی سی ان کا ریاست کے مخالف لکھنے والے کوئی اور نہیں ہے صرف وہ صرف ہمارے اپنے پاکستانی صحافی ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یار یہ ہمارے صحافی کیوں ہماری ملکی سالمیت اور خارجہ پولیسی کے خلاف دنیا بھر میں کیوں کرتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے تکلیف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ضمیر فروشی اور صحافی کے فروخت ہنے کے پیچھے ہے ذر مال قیمت صرف چند سو ڈالر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں بہت سے ایسے جو ہیں وہ جن کو ابھی آپ دیکھیں جس طرح کی بیماری اسی طرح ان کا دوائی ہے ابھی آپ دیکھیں کیرو انسٹیچوٹ کی ایک رپورٹ آئی کہ دوسرے ممالک میں اپنی مرضی کی جو جمہوریت قوتوں کو لانے کے لیے ان ممالک میں پولیسیاں نافذ کرنے کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے ان ممالک کے ذرائع بلاغ اور اثر و سوخ رکھنے والے گروہوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے کرتا گون ہے امریکی ادارے نیشنل ڈومن فنڈ فور ڈیموکریسی کے نام پر کہ جمہوریت ہم لا رہے ہیں اپنے مل میں تفہلے لے ہو آگے بڑھنے سے دیکھیں ساری باتوں کو لپیٹتے ہیں ظلم خلیل پاکستان آئی یہ میری پہلی خبر تھی عمران خان اور خبر باجوہ سے ملاقات ہوئی اب دیکھیں اسے ڈیمج کنٹرول کی یہ ملاقات تھی جب اشرف غنی نے تاشکند کانفرنس میں جو حرکت کی اور جس پر عمران خان نے سو تھنڈا اٹھار کر دیا اس پر پاکستان نے بعد میں بھی شدید اوسعے کا اظہار کیا اب سرا سوچیں کہ اس کانفرنس میں اگر عمران خان نے اس کیا کیا تو بعد میں در پردہ کیا نہیں کیا وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان نے صاف صاف کہہ دی ہے اب آپ جانے اور یہ سٹوڈنٹ جانے ہماری جان چھوڑو بھائی اور ظلم خلیزاد یہی اسی لئے کرتے ہوئے آگے انہوں نے آگے سے دمکی تھی کہ ستر لاکھ افغان معاجرین آپ کی طرف بھیج دیں گے پھر آپ کیا کریں گے اب دوسرے پرشانی ہوگی کہ اگر آپ تعاون نہیں کریں ستر لاکھ بندہ سر پر چڑھا ہے اشرف غنی کی حکومت بچانے ہیں مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ طریقہ استعمال کریں گے اب آپ یہ دیکھیں پرشانی ہے تو اس لئے یہ سارے معاملات ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں رجب طیب اردگان کا بیان جو تھا جس میں انہوں نے کہا ابھی کہ آپ سٹوڈنٹس کو کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں خانت جنگی کی طرف مت جائیں ترکی کے دیکھیں الیکشن بہت زیادہ نزدیک ہے ترکی نیٹو کا بڑا اہم رکن ہے ان کی مقامی پابندیوں معاشی پابندیوں کا بھی شکار ہے ترکی نے نیٹو کے نام پر جو ابھی کئی خطوں میں دنیا کے بریاظموں میں اپنے فوجی بھیجے ہوئے یونان میں لیبیا میں شام میں عراق میں افغانستان ہر جگہ فوجی ہے چوروں طرف سرزمین میں انہوں نے بھیجے ہوئے اور ایونکہ چناروں کے سرزمین پر بھیجنے کے الزام ان پر تھا ہندوستانی میڈیا نے لگایا تھا ترکی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح دنیا بھر کی نمائندگی نہیں مل جائے اور سٹوڈنٹ یہ نمائندگی دینے کو تیار نہیں ہے افغانستان وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے بھی پیغام جو گلبدین حکمت یار کے تھرو بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے آپ استاد جی ان کو سمجھائیں آپ سائیڈ بھی رہیں اب ترکی غیر جانبدار ہو کر امن کی بات کرے تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے افغان حکومت کی سپورٹ کی تو پھر سیدھے ہو جائیں پھر دمہ دم مستقل اندر ہے یہ تھا افغانستان انس کا بیان ان کو دینے کے لیے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ترکی چاہتا ہے لیڈرشپ ملے تاکہ وہ یورپ میں بھی اور اس میں مشرق میں بھی دونوں طرف بتا سکے کہ میں ہوں بھئی میرے بغیر کام نہیں چلتا اور رجب طیعہ بردگان بتائیں کہ میں واقعی ایک خلیفہ ہوں میرے باقی عرب دنیا مان گئی ہے مجھے عرب پچھم سب مان چکے ہیں یہ افغان جو ابھی رہ گئے ہیں سٹوڈنٹ صرف یہ رہ گئے ہیں ان کو میں منا لوں گا اس خطے میں پوری دنیا کی ستائیس ممالکی جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے ان کی تو سکہ چل گئے وہ اسی لئے اپنا وہاں پہ پہ رکھنا جانے لیکن یہاں کسی جو سٹوڈنٹ صاحب ماننے کو تیار نہیں آ جا دیکھیں قابل میں نماز ہو رہی تو اس کے دوران کیا ہوا لیکن مین چیز یہ ہے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ پاکستان کے خلاف جو پروپاگینڈا کر کیا جا رہا ہے ہائیبریڈ وار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کیا محید یوسف نے کیا میں نے آپ کو پندرہ خبریں دکھائیں ایک دن کی ایک دن کی یہ ساری خبریں ہیں بھائی اب گھنٹے دیکھیں نیچے لکھے ہوئے آپ کو سمجھ آگے ہم کہاں کھڑے ہیں میں اس میں انشاءاللہ جلد کچھ دنوں میں مزید اپنے ٹیم کے ساتھ سلا و مشورہ پہ ہم انشاءاللہ اس پروپاگینڈے کو ٹیکل کرنے کے لئے کچھ پالیسی بنا رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ اس پہ کچھ آپ لوگوں کو ساتھ تعاون ہوگا تو ہم اس کو بہتر طریقے سے جو ہے موسر طریقے سے ہمارا کام صرف یہ ہے دیکھیں یہ غلط چیز ہو رہی ہے غلط بات کی جاری ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس جھوٹ کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ہم صرف اس جھوٹ کو ہٹاتے ہم کہتے ہیں بات حقائق کی کریں سچ کی کریں بس یہ بات لوگوں کو بتانی ہوتی ہے ہمارا غام اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے صرف اور صرف ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پروپاگینڈا نہ کریں غلط بات نہ کریں پاکستان کیچڑ نہ اچھا لیں وہاں پھر کوشش نہ کریں ان کے اوپر ان کا گدلہ کرنے کی مو ورنہ پھر ہم پیچھے بکٹ لے کر ساتھ ساتھ صاف کرتے رہیں گے انشاءاللہ فکر نہ کریں اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ